ہیمارچل دستگ میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ مسترام ڈلیل پیش کرتے ہیں ہیمارچل پردیش کی پرمک خبریں ہیمارچل پردیش سرکار نے آج ڈی اے کی گھوشنہ کو لے کر ایک نوٹیفکیشن جاری کی اس نوٹیفکیشن میں صاف کہا گیا ہے کہ نوٹیفکیشن کے کرمچاری ادھیکاریوں کو اب ڈی اے کی قسط جاری کر دی جائے گی اور اس نوٹیفکیشن میں صاف طور پر یہ سپسٹ کر دیا کہ ہیمارچل پردیش کے جتنے بھی کرمچاری ہیں جو کی نوٹیفکیشن میں سامل ہے جنہیں اوپی اے میں نہیں جوڑا گیا ہے ان تمام کرمچاریوں کو ان تمام کرمچاری اور ادھیکاریوں کو ڈی اے جاری کر دیا جائے گا اور ڈی اے کس پرکار سے ہوگا یعنی کی اس نوٹیفکیشن میں سپسٹ کیا گیا ہے کہ ان پی اے میں شامل راجعہ سرکار کے کرمچاری ادھیکاریوں کو کیندری کرمچاریوں کی ترج پر ڈی اے بھی لے گا جب کیندر سرکار ڈی اے کی انونسمنٹ کر دے گی اسی ڈیڑھ سے اسی تاریخ سے ان کرمچاری ادھیکاریوں کو ان پی اے جاری کر دیا جائے گا لیکن یہ ان پی اے کرمچاری اصل میں کون ہے یہ سمجھنا بہت جروری ہے کیونکہ اس نوٹیفکیشن پہلی بات یہ نوٹیفکیشن گول مول تھی دوسرا اس نوٹیفکیشن کے بعد گرمچاری اس بات کو لے کر اسمنجس میں تھے کی یہ کون ہیں یہ کسے ملے گی اور ایسی الگ یہ نوٹیفکیشن جاری کیوں گئی گئی دراصل دو ہزار دو ہزار تین سے پہلے نکت ہوئے آئی ایس افسروں کو آئی پی ایس افسروں کو اور آئی ایف ایس ادھیکاریوں کو ان سبی کو اب جب بھی کے اندر سرکار اپنی گرمچاریوں کو ڈی اے جاری کرے گی تو دو ہزار تین کے بعد بھرتی ہوئے ان آئی ایس آئی ایف ایس اور آئی ایپ ایس افسروں کو ڈی اے کی قسط بینہ کسی روک ٹوک کے جاری ہو جائے گی ان کے کھاتے میں چلی جائے گی انہیں ڈی اے مل جائے گا اس کے علاوہ ہیماچل پردیس میں اوپی ایس کی گھوشنا کے بعد ایسے کرمچاری جنہوں نے اوپی ایس کو ٹھکرا دیا جنہوں نے انپی ایس کو اڈوپٹ کیا اور یہ سنکھیہ بے حد کم ہے یعنی کی مٹھی بھر ایس کرمچاری ہیں جنہیں یہ لا ملے گا یعنی اس پوری نوٹیفکیشن کے بعد راجعہ کے کرمچاری یہ کہہ رہے ہیں کی اس نوٹیفکیشن سے یہ ساپسنکیت مل رہا ہے کی آئی ایس ادھکاریوں کو آئی پی ایس ادھکاریوں کو اور آئی ایف ایس افسروں کو ڈی اے دینے کے لیے یہ بڑی چطرائی کے ساتھ نوٹیفکیشن کی گئی ہے یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ نوٹیفکیشن کرتا کون ہے دراصل جب بھی کوئی ادھی سوچنائے جاری ہوتی ہیں ان ادھی سوچناؤں کو آئی ایس ادھکاریوں کی عنومتی سے نوٹیفائی کیا جاتا ہے اور جب آئی ایس افسر کسی نوٹیفکیشن میں اڑنگا ڈالتے ہیں تو اس میں اوبجرویشن پر اوبجرویشن لگائی جاتی ہے بار بار منسٹرز کے کہنے پر سرکاروں کے کہنے پر بھی نوٹیفائی نہیں کی جا سکتی ایسے ہم کیبنٹ کے کئی آپ کو جہرہم سرکار کے دوران لیے گئے فیصلوں کو جس میں ایک بیر بھدر کی سرکار میں فیصلہ لیا گیا تھا کہ ہیماچل پردیس میں کرمچاریوں کو جو کی آرکیس کے کرمچاری ہیں انہیں ریگولر سکیل دیا جائے گا لیکن ان آئی ایس افسروں نے اس نوٹیفکیشن کو آج تک ایمپلیمنٹ نہیں کیا اس نوٹیفکیشن کو آج تک جاری ہونے نہیں دیا گیا اور سورس کے کرمچاریوں کو جہرہم سرکار نے جاتے جاتے فیصلہ لیا اور سورس کرمچاریوں کو ریگولر سکیل دیا جائے گا ان کے لیے کئی طرح کے نیم بنا دیئے گئے لیکن اس سرکار کے اس دوران کے عدیقاریوں نے اس کی نوٹیفکیشن جاری نہیں کی یہاں چونکہ 2003 کے بعد سیباؤں میں آئے آئیے سبسروں کو آئیے سبسر سمجھنے کی کوشش کیجئے جو جلے میں ڈی سی لگے گا ایس ڈیم لگے گا ڈی سی لگے گا ڈیریکٹر لگے گا اس کے بعد سیکریٹری بنے گا پرنسیبل سیکریٹری بنے گا ایڈیشنل چیپ سیکریٹری بنے گا سیکریٹری بنے گا چیپ سیکریٹری بنے گا ان تمام ادھیکاریوں کو بیوستہ ان کے ساتھ چلتی ہے سرکار جب فیصلے لیتی ہے تو فیصلوں کی ڈرافٹنگ بھی یہ ادھیکاری کرتے ہیں نوٹیفکیشن بھی یہ ادھیکاری کرتے ہیں اور اسے دھراتل پر لاغو بھی یہی کرتے ہیں لہٰذا جب این پی ایس کے کرمچاریوں کو اوپی ایس کا توفہ مل گیا تو سب سے خفا دو ہزار تین کے بعد ہیماچل پردیس کے آئی ایس ادھیکاری تھے جو دو ہزار تین کے بعد سرکاری سیوہوں میں آئے تھے یو پی ایسی کا اگزام کلیر کر کے آئے تھے ان دو ہزار تین کے بعد آئی ایس افسروں کو نراجگی تھی آئی ایس افسروں کو نراجگی تھی آئی ای ایف ایس افسروں کو نراجگی تھی لہٰذا اب کرمچاری کہہ رہے ہیں کہ آج کی جو نوٹیفکیشن ہے یہ بڑی چطرائی سے کی گئی ہے تینوں کیٹیگریز کے ان افسروں کو ڈی اے کی کس جاری کرنی تھی اور یہاں پر ان کو ڈی اے اب ایک یا دو یا تین یا چار فیزدی نہیں ملے گا بلکہ پورا بارہ فیزدی ڈی اے ملا گیا کیونکہ نوٹیفکیشن کے سبدوں کو سمجھنے کی کوشش کیے جسے ڈرافٹ آئی ایس افسروں نے کیا ہے لاغو آئی ایس افسر کریں گے نوٹیفائی آئی ایس افسروں نے کیا ہے یعنی کی کرمچاری مان رہے ہیں کہ یہ نوٹیفکیشن اپنے لیے کی گئی ہے اس لیے نوٹیفکیشن کو اتنی چطورائی کے ساتھ سبدوں کا پریوک کیا گیا کی کہ اندر سرکار جب بھی اپنے کرمچاریوں کو کرمچاریوں کو ڈی اے کی گھوشنا کرے گی اسی ڈیڑھ سے بے روک ٹوک اس ان تمام عدیکاریوں کو بھی ڈی اے جاری کر دیا جائے گا لیکن اس میں لاب کیونکہ چونکہ انپی ایس میں ہیماچل پردیس کے ناماتر یعنی کی پردیس کے اگر ڈیڑھ لاکھ کرمچاری انپی ایس میں ساملتے تو اس میں ناماتر یہ سنکھیا سینکڑوں میں بھی ہو سکتی ہے ہم نے آج ویت بیواغ سے یہ سنکھیا جاننے کی کوشش کی لیکن آنکڑ اپلبد نہیں ہو پایا لیکن اتنا جرور ہے کہ ایک فیزدی بھی ایسے کرمچاری نہیں ہوں گے جو کی انپی ایس میں ہوں گے لیکن جو پورا اگر کیڈر کی بات کی جائے آئی ایس آئی ایس اور آئی پی ایس یہ ہیماچل پردیس میں تین سو ہیں اور تین سو میں بھی دو ہزار تین سے پہلے والے کوئی علاوہ نہیں ملے گا لیکن دو ہزار تین کے بعد جو بھرتی ہوئے ہیں چاہے آئی ایس آئی ایس آئی ایس ہیں انہیں ملے گا اور سب سے بڑی بات ہے اب انہیں بارہ فیزدی ڈی اے پچھلا مل جائے گا اور جب بھی کے اندر سرکار ڈی اے کی گھوشنا کرے گی ان کے خاتے میں یہ چلی جائے گی یعنی راجے میں لاکھوں کا ویتن لینے والے ان تینوں کیٹاگریز کے افسروں کو اب ڈی اے کا نہ انتجار کرنا پڑے گا نہ ڈی اے کی ڈیمانڈ کرنی پڑے گی جیوں ہی کے اندر سرکار اپنے گرمچاریوں کو ڈی اے دے گی تین مہینے بعد یا چار مہینے بعد ڈی اے ملے گا ان کے خاتے میں ان کے ویتن میں ڈی اے کے ساتھ بڑی ہوئی سیالری نے مل جائے گی آپ کو یاد ہوگا جہرام سرکار میں بھی اس پرکار کی ایک عدبھت بڑی چطروائی بھری نوٹیفکیشن جاری کی گئی تھی اور اس نوٹیفکیشن میں ان آئی ایس افسروں نے آئی ایس افسروں نے آئی پی ایس افسروں نے نوٹیفکیشن جاری کی تھی جب راجی سرکار کے مجودہ مکھے سچی پربوس سے نا ویت بیبھا کے پردھان سچیب تھے اس دوران نوٹیفکیشن جاری ہوئی کی کینڈری کرمچاریوں کو اسی دوران جو ہمچلو پردیش کے کینڈری کرمچاری ہیں جو کی بھار سرکار کی ادھین آتے ہیں انہیں ڈی اے اسی دن جاری کر دیا جائے گا جب کینڈر سرکار اس کی انونسمنٹ کرے گی اس کا مطلب سمجھتے ہیں اس کا مطلب سیدھا تھا جس دن کینڈر سرکار نے ڈی اے کی گھوشنہ کی اسی دن کینڈری کرمچاری بھار سرکار کے ادھین کرمچاری کون ہے آئی ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس یعنی پولیس کی افسر پرساسنی کا افسر اور بن بیبا کے آل افسر ان افسروں کو اسی دن ڈی اے مل جائے گا اور ہمچلو پردیش کے کرمچاریوں کو تب ملے گا جب تیستی صدرے گی کرمچاریوں نے ویروت کیا ڈٹ کے ویروت کیا اور دبا میں آ کر جہرام سرکار کو یہ فیصلہ باپس لینا پڑا اب بڑے دن سے آئی یہ سب صرف پریشان تھے کہ ہم بھی پیستے جا رہے ہیں کرمچاری چھوڑے کلاس 4 کلاس 3 کلاس 2 ہم ان کے چکر میں کہاں پیس رہے ہیں کیونکہ ہم تو کے اندر سرکار کے ادھین آتے ہیں لیکن بڑی بات ہے کہ ڈی اے کا پیسہ بیتن ہیمارچل پردیش کے خجانے سے جاتا ہے اور اس راجی کی سمیہ سے ہر کوئی واقف ہے لیکن پھر یہ نوٹیفکیشن جس پرکار سے کرنی تھی کیونکہ اس نوٹیفکیشن کے معنی سمجھنا بہت ضروری ہے یہ بڑی چطروائی بھری نوٹیفکیشن جاری کی گئی ہے آج جاری ہوئی اس نوٹیفکیشن میں انپی اے صدیقاری کرمچاریوں کو ڈی اے کو لے کر صاف حدیث جاری کر دی ہیں کی جو کے اندر سرکار اپنی کرمچاریوں کو ڈی اے دے رہی ہیں اسی ادھار پر یعنی بیک ڈیٹ سے ان تمام پردیش کے انپی ایس اور انپی ایس میں کون نے پہلے بتا دی ہے جنہوں نے اوپی ایس کو ٹکرا کر انپی ایس اڈوپٹ کیا ہے مٹھی برکرمچاری ناماتر سینگڑوں میں زنکیہ نہیں ہیں لیکن دو ہزار تین کے بعد بھرتی ہوئے آئی ایس افسر آئی پی ایس افسر آئی ایس افسر ان کو اس کا سیدھا لا مل جائے گا ڈی اے مل جائے گا یعنی بارہ پردیشت ڈی اے کی راسی ان کے خاتے میں اگلے مہینے ویتن کے ساتھ آ جائے گی سیلری کے ساتھ آ جائے گی اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انپی ایس کرمچاریوں کو ہر مہینے ان ایس ڈی ایل کو کنٹریبیوشن جاتا تھا ایسے میں انپی ایس کرمچاریوں کو ڈی اے نہ ملنے سے کافی نقصان ہو رہا تھا ایسے میں پردیش کے انپی ایس اڈوپٹ کیے کرمچاریوں کو اگلے ماں کی سیلری کے ساتھ ڈی اے کی راسی کا راسی ان کے خاتے میں آ جائے گی عدی سوچنا میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر کسی کو ماں لیجیے چھ ہزار پچاس پیسے کا ڈی اے بنتا ہے تو اس کو چھ ہزار ایک روپے یعنی پچاس پیسے کے احباب پھر دیا جائے گا پچاس پیسے کو وہاں پر کنسیڈر نہیں کیا جائے گا یعنی پچاس پیسے کی راسی اچھتر روپے میں لی جائے گی حالانکہ اس کا دوسرا پہلو پھر سمجھانے کا پیاس کرتے ہیں این پی ایس میں شامل ادھیکاریوں کو کرمچاریوں کو دس پرسنٹ ایمپلوئی کا کنٹریبیوشن جا رہا تھا ان کے ویتن سے کٹ رہا تھا ان کی جیب سے کٹ رہا تھا جبکہ اوپی ایڈ اوپٹ کرنے والے کرمچاریوں کا کنٹریبیوشن نہیں کٹ رہا ان کے ویتن سے پیاسا نہیں کٹ رہا ہے اور ایمپلوئیر دوار کے روہ میں ہمار務 پردیس کی سرکار بھی چادہ peu پہلویکہ کٹ رہی ہے یک حالانکہ مجبوط پہلو ٹا پہلڑ تھا انگ سنسان کی انہیں کٹ رہا تھا کیوں کہ بھلیا ہمارف.\ hèof دیس کا ایسا اکلوتا ایسا راجے ہے جو اپنے کرمچاریوں کے لیے نپس کے لیے چودہ فیزدی کنٹریبیوشن دے رہا ہے لیکن اس میں بھی ایک بڑی مہتر پون بات ہے کہ انہیں نقصان ہو رہا تھا کیونکہ اگر ان کو چار فیزدی ڈیا یا بار افیزدی ڈیا ہے بار افیزدی ڈیا مل جاتا تو بار افیزدی ڈیا کی بھروتری کے ساتھ سیلری آتی اور اس ادھار پر راجے سرکار کا بار افیزدی کنٹریبیوشن کی راسی بھی بڑھ جاتی یہ دوہرے نقصان کے ساتھ اس کے علاوہ ان انپی ایس میں چاہے وہ یہ تمام آئی ایس آئی ایف ایس یا آئی پی ایس ہیں یا پھر جو راجے سرکار میں انپی ایس اڈوپٹ کرنے والے ہیں ان کو ایک بڑا لاب یہ ہو رہا تھا کہ اس راسی پر کنٹریبیوشن کی راسی پر جو کی انپی ایس کا جا رہا تھا اس پر انٹریسٹ بھی کام مل رہا تھا ایک بڑا نقصان جرور تھا لیکن ان پوری اس نوٹیفکیشن کو دیکھیں تو راجے کے گھرمچاریوں کا ماننا ہے کہ نوٹیفکیشن آئی ایس افسروں نے اپنے ہیتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے جاری کی ہے لیکن اب اس نوٹیفکیشن کے بعد کرمچاریوں کو آس ہے کہ دیوالی کو انہیں بھی ڈی اے کی تین نہ سے یہ کس جور مل جائے گی مکہ منتری نے بھی یہ کہا تھا کہ کرمچاریوں کے لیے ان کا مند بلکل دھڑکتا ہے وہ کرمچاریوں کے ہی تیسری بھی ہیں یہ الگ باتیں کی جس پرکار سے ایروپ لگائی جاتے ہیں وہ بے بینوادی ہیں ان کا کوئی ادھار نہیں ہے اور مکہ منتری نے کہا تھا کہ پردیس کی ویتیہ ستھی ہونے پر کرمچاریوں کی بقایا پائی پائی لوٹا دی جائے گی لیکن اتنی جرور امید بندی ہے کہ اب اس نوٹیفکیشن کے بعد تمام راجیہ کے ان کرمچاریوں کو جو کی مہنگائی کے اس دور میں بنچت ہے لمبیس میں سے ڈی اے ان کو نہیں مل رہا ہے کم سے کم انہیں جو بارہ فیزدی ڈی اے ان کا دے بنتا ہے اب چار فیزدی اگر کے اندر اور دیتا سولہ فیزدی ہو جائے گا لیکن ان کرمچاری وہ کم سے کم ایک فیزدی اے 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 کس مافیے جیے گا جرور مل جائے گی ادھر ایک ہیماچل پردیس کے تمام این پی ایس میں جتنے بھی اوپیس کو ڈوپٹ کرنے والے کرمچاری ان کے لیے ایک اچھی خبر آئی ہے اور یہ اچھی راحت بھری خبر یہ ہے کہ پہلی بار کسی کو این اوٹی سے باپس چالیس فیزدی پیسہ لے سکتے ہیں پہلے تھی کیبل گمبیر بیماری کیستی تھی میں چالیس فیزدی کی نکاسی سمبھو تھی جیلا دیکش این پی این پی ایس سے چمبہ سنیل جریال نے کہا کہ سیوہ نبرت رمن کانتہ دیش کی پہلی سامانی نکاسی سے چالیس فیزدی راسی باپس لینے والی پہلی کرمچاری دیش کی پہلی کرمچاری چمبہ کی بنی ہے جریال نے بتایا کہ رمن کانتہ کا این ایس ڈی ایل کے پاس اب کوئی پیسہ سے باپس نہیں بستا کیونکہ بھی ان پی ایس میں تھی بعد میں انہوں نے اوپیس ایڈاپٹ کر لیا تو یہ کیاس لگائے جا رہے تھے کہ رمن کانتہ کو بھی اس کا پیسہ نہیں ملے گا لیکن رمن کانتہ کو اوپیس سے ملنے اوپیس ملنے کے بعد دس مہینے بعد پورا چالیس فیزدی پیسہ واپس مل گیا یہ ایک بڑی بڑی اچھی بات ہے کیونکہ سروعات دیش کے ایسے ایمپلوئیز کی چمبہ سے ہوئی اور مانا جا رہا ہے کہ ہیم آچر پردیش کے تمام ڈیڑھ لاکھ ایسے کرمچاری جو ایل پیس میں آئے ہیں انہیں بھی اب کیندر سے پیسہ واپس مل جائے گا کیونکہ سروعات چمبہ سے ہو گئی ہے کانتہ نے بھی اس پر جب ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے بھی کہا کہ ان کے لیے خوشی کی بات ہے کیونکہ انہوں نے لگتا تھا کہ جس پرکار کی میڈیا میں خبریں آ رہی تھی جس پرکار کے بیان سرکار کے آ رہے تھے یا جس پرکار کی دلیلیں دی جا رہی تھی کہ جو ایم پی ایس کے کرمچاری جو او پی ایس کو اڈوپٹ کیا ہے انہیں اب پیسہ واپس سمانے پر ستھیوں میں نہیں ملے گا لیکن انہوں نے کہا اب میرا پانچ پیسے بھی بکاہ آراسی کے اندر کے پاس نہیں ہے مجھے میرا پیسہ واپس مل گیا ہے کہ اندر سرکار نے آج ہیماچل پردیس کے لیے جی ایس ٹی کا ایک ہزار چار سو نواسی کروڑ روپے جاری کر دیا حالانکہ یہ پردیس سرکار کا حق ہے پردیس پردیس کا سیر ملنا تھا لیکن اس راسی ملنے کے بعد جہرام تھاکر نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہ اندر سرکار کا اس کے لیے دھنی آباد کیا مکہ مندری سکھ وندر سنگھ سکھو آج نوراتری کا پرو تھا اور آج تارہ دیوی مندر میں شیشنوا نے اپنی دھرم پتنی ویدھائی کملے سٹھاکور کے ساتھ پہنچ گئے انہوں نے مندر میں پہنچ کر پوجہ ارچنا کی اور پردیس کی سمردھی کی کامنا کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں پردیس کے لیے بے سک ایک ایک بڑی چنوتیاں سامنے ہیں کیونکہ جس پرکار سے ارثویوستہ کو پٹری پر لانے کے لیے سرکار بڑے فیصلے لے رہی ہے اس میں انہوں نے سہو کی بھی کامنا کی اور انہوں نے پوڑا ارچنا کی اس دوران ان کی دھرم پتنی کملے سٹھاکور نے بھی پوڑا ارچنا کی اور پردیس کے اجل بھوشے کے لیے انہوں نے ماں سے شیرباد مانگا ہمارچل پردیس میں اگلے ماں جے بیٹی ٹی جی ٹی اور سی این بی کے دو ہزار آر سو پدوں پر بھرتی پرکریہ شروع ہو جائے گی ان پڑوں پر سیدھی بھرتی کے لیے راجی چین آیوگ ہمیرپور کو سا کو کو صرف راسی بھیجنے کی سکشہ بیواغ نے یہاں پر تیاری سفارش بھیجنے کی سکشہ بیواغ نے تیاری شروع کر دی ہے سکشہ منتری روحی تھاکور نے نردیس پر بھرتی پرکریہ سے سماندیت نیاموں میں بدلاب جاری کیا جارہا ہے اس ماں کے انت تک بھرتی ایب امپدونتی نیام تیار کر آئیو کو بھی بھیجاپن کے لیے جاری کر دیے جائیں گے اس کی سوچنا روحی تھاکور نے دی انہوں نے کہا کہ سرکار نے سیکشن ستر دو ہزار پچیس چھبیس میں اٹھائی سو نئے سکشکوں کو سکولوں میں نکت کرنے کا لقش یہ رکھا ہے اور اس کے لیے ہم ہم ہمیرپور کے مادیم سے بھرتییں کروا رہے ہیں انٹی ٹی کی بات کی جائے تو یہ انٹی ٹی یعنی ارلی چائلڈ ہڈ کیر انڈ ایجوکیشن چیٹر بھرتی کو لے کر ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے سرکاری سکولوں میں چھاتر سنکیہ کے ادھار پر انٹی ٹی سکشکوں کی بھرتی ہوگی پرارمبک سکشہ بیباغ نے ایچ پی ڈی سی کو پتر جاری کر سکولوں کی پوری جانکاری بھیجی ہے جس میں چھ ہزار دو سکولوں کو چھاتر سنکیہ کے ادھار پر جیلا وائز بیورہ ایچ پی ڈی سی کو بھیجا ہے بیباغ نے ایچ پی ڈی سی کو کہا ہے کہ اس سے پہلے 20 سے زیادہ چھاتروں کی سنکیہ والے سکولوں میں انٹیٹی نکت کیا جائیں گے اس کے بعد پندرہ اور اس کے بعد دس کی سنکیہ والے ایسے کم سنکیہ والے سکولوں میں انٹیٹی کو نکت کیا جائے گا تاکہ چھاتروں کی بڑھائی تیہ نیموں کے تیہ سکولوں میں ہو سکے بیباغ نے ایچ پی ڈی سی کے انٹیٹی بھرتی نیم کے لیے عویدن کرنے والے بھیارتیوں کی جانکاری بھی مانگ لی ہے اگلی خبر کا رکھ کرت تو بیجنس ٹائک کول پادم بھوشن پادم بھوشن رتن ابل ٹاٹا کا شملا سے کنیکشن سامنے آیا ہے رتن ٹاٹا شملا کے احتیاسک وشن کوٹن سکول بی سی اس میں پڑھائی کر چکے ہیں ایسا دعویٰ کیا گیا ہے رتن ٹاٹا یہاں پر 1940 کے دسک میں آئے تھے ممبئی میں آٹھوی تک کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد میں شملا پہنچے یا بی سی اسکول میں پڑھائی کی کرنے کے بعد سترہ سال کی عمر میں اگلی پڑھائی کے لیے امریکہ چلے گئے بشن کوٹن سکول ایسیا کا سب سے پرانا سکول ہے اسکول میں ایسی کئی ہستیاں پڑھ کر دیس دنیا کا دیس دنیا میں اپنی سیوائیں دے رہی ہے دیس دنیا کا نام روشن کر رہی ہیں ان مکھے ہستیوں میں سے ایک بھارت کے بیجنس ٹائی کول رتن نبل ٹاٹا کا نام سامیل ہے شملا کے اتیاسی گریج میدان پر بھاسای بھمسنسکرتی بیواغ کی اور سے شملا میں پڑھنے بالی شملا میں پڑھائی کر چکی ان بشو کی مہان ہستیوں کی جانکاری دی گئی ہے جس میں رتن نبل ٹاٹا کا نام پچوے نمبر پر لکھا یعنی بھاسای بھمسنسکرتی بیواغ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ رتن ٹاٹا نے اپنی سکشہ بشن کوٹ سکول سے پوری کی اور اس کے بعد اگامی پڑھائی کے لیے شملا سے سیدھی امریکہ چلے گیا سے میں ساف ہو جاتا ہے کی بیجنس ٹائی کول پدم بیبھوشن پدم بیبھوشن رتن نبل ٹاٹا شملا کا ساتھ ان کا گہرا کنیکشن تھا اسے پہلے بھی شملا کے نام ایسی کئی جانی مانی ہستیوں کا نام جڑ چکا ہے جنہوں نے یہاں پر اپنی پڑھائی پوری کی اگورب طلب ہے کی ٹاٹا ٹاٹا سنس کے مانک مانچی ارمیان رتن نبل ٹاٹا کا چھاسی سال کی عمر میں نیدن ہوا ہے رتن ٹاٹا نے بودھبار رات گیارہ بجے انتیم سانس لیب ہے مومبئی کے بریچ کینڈی اسپتال کے انٹینسیو کیئر یونٹ میں بھرتی تھے رتن ٹاٹا کے نیدن کی جانکاری ڈیوگپتی ہرس گوینکا نے سب سے پہلے دی انہوں نے رات گیارہ بجکر چوبیس منٹ پر سوسل میڈیا پر لکھا کہ گھڑی کی ٹک ٹک بند ہو گئی ٹائٹن نہیں رہے انہوں نے یہ صافت سبدوں میں کہا تھا اس خبر سے پورے دیس میں سوکی لہر دوڑ گئی ہیماچل میں مہنگائی کی مارجھیل رہے انیس لاکھ سے ادھک راشنکار دھارکوں کے لیے رات بری خبر ہے فیسٹیبل سیجن میں راجے سرکار نے چینی کے بعد سرسوں کے تیل میں رات دی ہے اپو بھوکتا ڈیپوں سے جورت کے ادھار پر ایک سے جیادہ تیل کے پیکٹ کی خرید کر سکتے ہیں پردیس سرکار نے اس بارے میں جوروری دسہ نردیس بھی جاری کر دیا حالانکہ یہ بھی سچ بات ہے کہ ڈیپوں کے سرسوں کے تیل پر ہمیسہ سوال اٹھتے رہے ہیں اور اس کے چلتے یہ بھی انمال لگایا جا رہا ہے کہ اب ڈیپوں میں سرسوں کا تیل بھک نہیں رہا ہے اس کے چلتے بھی اب تیل کو بیچنے کے لیے خادی بیباغ اس طرح اگے پریاس کر رہے ہیں کہ فیسٹیبل سیجن میں تیل کی لوگوں میں تیل کے پرتی انہیں اکرشن کیا جائے اور بھی زیادہ سے زیادہ خرید ہیں اور اسی کے چلتے یہ چٹھی لکھی گئے جس میں کہا گیا کہ فیسٹیبل سیجن میں من چاہے پیکٹ لیٹر کے حساب سے لے سکتے ہیں سملا میں مسجد بیباد کے بیچ دے بھومی سنگھر سمیتی مسلم سمدائے کے بہشکار کو لے کر اپیل کر رہی ہے حالانکہ سوسل میڈیا پر ان باتوں کو لے کر ترہ درگی باتیں بھی کہی جا رہی ہیں سمیتی دوارہ شملہ کے نگر سنجولی بجار میں فل سبجیوں کی دکانوں میں اب سناتن سبجی والا کے بورڈ لگائے جا رہے ہیں اس دوران یہ اپیل بھی کی جا رہی ہے کہ جس دکان پر یہ بورڈ لگا ہوگا وہاں سے سبجی خریدیں ایک مشہ سمدائے سے وہاں سبجی نہ خریدیں اس طرح کا وہاں پر محل بنایا جا رہا ہے کیونکہ اب شملہ میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ تھوڑا سا محل جو شانت ہو گیا تھا نوٹیفکیشن جاری ہوئی تھی ایک ایم سی کا بھی فیصلہ آیا تھا جس میں کہا تھا کہ عوید مسجد کے حصے کو خود گرا دیا جائے گا لیکن اب اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ سمدائے کے لوگ اسے ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوٹ کا رکھ کر سکتے ہیں اسے نہیں توڑ سکتے ہیں حالانکہ یہ تمام خبریں چل رہی ہیں اس کی سچائی جاننے کا جھوڑ پریاس کیا جا رہا ہے بیٹے سات اکتوبر کو نگر نگم شملہ یکت دوارہ مسجد کے عبید حصے کو توڑنے کے عدیش پارید کر دیا گئے تھے جس کے بعد یہ معاملہ سانت ہو گیا تھا لیکن دی بھومی سنگھر سمیتی کے سیا سے یوجک ویجے شرمہ نے کہا کہ سمیتی نے سنجولی میں ایک الگ ابھیان شروع کیا ہے اور اس ابھیان میں ہم صاف کہہ رہے ہیں کہ سناتن فروٹ بالا وہاں سے سبجیاں خرید ہیں یعنی کہ اب الگ رنگ اس کو دینے کا پریاس کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا گیا ہم یہ بھی اپیل کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے بلکل فل سبجیاں نہ لیں جو صندگد ہو جن کی پہچان بلکل سٹیک نہ ہو جن کے بارے میں کوئی کسی پرکار کا کوئی ڈاؤٹ ہو ان سے بلکل کسی پرکار کی چیز کی خرید نہ کریں یہ بھی کہا کہ جو گاؤں میں ریڈی فڑی بلے آتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی لوگ ہیں ان کی بھی جرور ان کا دھارکار چیک کریں ان سے بات کریں کیونکہ کوئی ہاں آ کر کوئی جسوسی کر رہا ہے کوئی کرائم کر رہا ہے یہ پرتال بہت جروری ہو گئی ہے بہرحال یہاں پر اگر روجگار کی بات کی جائے تو اب روجگار کے لیے کئی یواؤں نے اب آگے آ کر اپنے سور روجگار کے لیے اس طرح کے پریاس کرنے شروع کیے ہیں تاکہ کم سے کم آگے آ کر لوگ فلوں کی دکان لگائیں فروڈ کی دکان لگائیں سبجی کی دکان لگائیں یا سٹریٹ فوڈ کے بیوستہ کو کریں یواؤں کو جوڑنے کے اس پرکرے سے پریاس کیا جا رہا ہے ادھر بات کی جائے وکرہ مدیتے سنگھ کی تو وکرہ مدیتے سنگھ نے بھی ایک بیان دیا تھا جس پر بیواد ہوا تھا حالانکہ اس سے انہوں نے بعد میں کنارہ کر لیا تھا اس پر کئی سیاست سروع ہوئی تھی اور اس پورے پرکرن کے بعد جو پیچھے جس پرکار سے مسجد بیواد ہوا جس کے بعد ہیمارچل پردیس ویدان صاحبہ کے دکش کلدیب سنگھ پتھانیاں نے ادھر بردن چوان کی ادھر بردن چوان کی ادھر دکشتہ میں ریڈی فڑی بالوں کی سمسے کے سمادھان کے لیے ادھر بردن کے دکشتہ میں کمیٹی کنسیچیوٹ کی یہ کمیٹی سٹریٹ بینڈر پولسی کے لیے رولز تیار کر رہی ہے پولسی بنا رہی ہے جنتہ کے سجھا بھی مانگ رہی ہے تاکہ کم سے کم ہیمارچل پردیس میں کوئی ایسا سندگد ویقتی نہ ہے اور یہ سندگد ویقتی کسی ویشے سمودائے کا نہ ہو کر بلکہ کسی کی دیس کے کسی بھی حصے کا ہو سکتا ہے پردیس کا بھی ہو سکتا ہے ہیمارچلی بھی ہو سکتا ہے کسی بھی راجے کا ہو سکتا ہے کم سے کم سٹریٹ بینڈر پولسی میں یہ پرافدھان کیا جا رہا ہے کہ ہیمارچلی مول کو ہی اس پرکار اس کی اس پولسی میں اللہ کیا جائے کی بھی اپنا سمان بے سکتا ہے تاکہ وہ ہیمارچلی مول ہو بونو فائیڈ ہیمارچلی ہو تاکہ کم سے کم کم سے کم یہ پتا چل سکے کی اس پولسی کے تحت سڑک پر ریڑی لگانے والا جو بیروز گار ہے وہ ہیمارچل کے منڈی کا ہے ہیمارچل کے کلو کا ہے ہیمارچل کے چمبہ کا ہے اس کی بیکراؤنڈ کا پتہ ہو کیونکہ جس کی کم سے کم سماج میں ایک پیٹ ہے اس کی بوہا ہے ماسی ہے چاچی ہے وہ بھاگ نہیں سکتا لیکن اب سندے یہ بھی اتپن ہونے لگے کہ باہر سے کوئی وقتی آئے گا کرائم کرے گا بھاگ جائے گا ڈھونڈنے پر آپ کو ملے گا نہیں جہاں مرجی آپ ڈھونڈتے رہے ادھر پولستانی جوال جوالی جوالی کے اندر گد گرام پنچائید ہرسر کے چادر نامکستان پر ایک دردناک سڑکھاسے میں تین یوپکوں کی دکھت موت ہو گئی یہ حادثہ ٹریکٹر پلٹنے سے پیس آیا حادثے میں مارے گئے یوپکوں میں 31 برسی اچالک رومیت سنگھ وائس برسی سنگم کمار اور 27 برسی سورج شامل تھے ہرسر سوسائیٹیز سے چادر مارگ پر ٹریکٹر بجری لے کر جا رہا تھا جس پر چالک رومیت سنگھ سہت سنگم اور سورج بیٹھے ہوئے تھے چادر میں اچانک ٹریکٹر آگے سے کھڑا ہو کر ٹرالی کے ساتھ لگ گیا جس کارن چالک سے تین کو اس کے نیچے ٹریکٹر کے نیچے آگئے حادثے کا پتہ چلتے اس تھانی لوگ موقع پر پہنچ گیا اور ٹریکٹر کو کھینچ کر نیچے کیا جب تک ٹریکٹر کو نیچے سے تینوں کو باہر نکالا گیا تب تک ان کی اون سپورٹ موت ہو چکی تھی اس باوت پولیس کو سوچت کیا گیا جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور تینوں سبوں کو کبجے میں لے کر اگلی کاربائی شروع کی گئی پولیس تھانہ نالا گڑ کے تحت دبوٹا میں ایک ویکٹی سے موبائل ٹاور لگانے کے نام پر تھگی کا معاملہ سامنے آیا شاتروں نے ویکٹی کے جھانس سے میں آ کر پانچ لاکھ اکتیس ہزار پانچ سو روپے کی دھوکہ دڑی کر ڈالی پولیس کو دیش ہکایت میں جگت سنگھ پتر بکتیار سنگھ نیوازی گام دبوٹا نے بتایا ہے کہ کسی اگیات نمبر سے آئی ڈیا کمپنی کا موبائل ٹاور لگانے کے لیے فون آیا تھا شاتروں نے اسے جھانسہ دے کر پانچ لاکھ اکتیس ہزار پانچ سو روپے بینک خاتوں میں ڈلوا کر تھگ لیے اتھرک پولیس پولیش عدیقشک آشوک ورمہ نے بتایا کہ ماملہ درجکر اس کی چھانبین شروع کر دی ہے نیتا پرتیپک جہرام تھاکر نے کہا کہ ہیمانچل پردیس کی ہیمانچل پردیس کے سواستے بیباغ میں ایک بڑا گھوٹالا سامنے آیا انہوں نے اس پرکار کے روپ لگائے انہوں نے کہا کہ گھوٹالا ٹراما سنٹر میں مین پاور اپلاف دکھوانے کے نام پر ہوا ہے ڈیرھ سال سے بند پڑھائی جیم سی کا نب نروت ٹراما سنٹر صرف کاغ جو میں چل رہا تھا اور وہاں پر الگ لگس میں میں سپورٹیو اور پیرا میڈیکل سٹاف کی نکتی ٹھیکے دار کے مادیم سے کرا دی گئی اپنے چہتوں کو لاب دلوانے کے لیے سبھی قائدے کا نون تاک پر رکھ دیے گئے ایک بند پڑے ٹراما سنٹر میں سینکڑوں کا رمچاری کی نکتی کی گئی اور بینا ایک بھی مریج کا علاج کیے ٹراما سنٹر کے مین پاور کے نام پر دو کروڑ تیس لاکھ کا بل سرکار کو لاد دیا گیا ہیمانچل پردیس پر لاد دیے گئے گورب طلب کی مین پاور کے لیے لیے گئے کے اندر کو کے اندر سرکار کا پیسہ لیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ کے اندر کا پیسہ ہے جہرام ٹھاکور نے کہا کہ کہ اندر دوارہ جن ہت میں پیسہ ہیمانچل پردیس کو بھیجا گیا ہے جس کی لوٹ کی جا رہی ہے اس کو لے کر کئی بار پردرسن بھی کیا جا چکا ہے راجی ابکاری ابنکرادان بیباہ کو بیس نئے جونئر آفیس ایسٹنٹ آٹ سو سترہ مل گئے راجی چین ایوگ ہمیرپور کی سفارش کے بعد انہیں ابکاری ابن جی ایسٹی بنگ میں تیناتی دی گئی ہے اس مبند میں راجی ابکاری ابنکرادان ایوکت کی اور سے عدیش چاری کر دیا ہے بہرال پردیس کی تمام بڑی خبروں کے لیے لگتار جڑے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے اور پڑتے رہیں ہیمانچل دستک